رمضان کے بعد فوراً کیے جانے والے آمال وہ کون سے ہیں یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ شوال کا مہینہ اور عید بھی ہم مناتے ہیں تو رمضان میں نہیں مناتے عید ہم شوال کے مہینے کے پہلے دن مناتے ہیں صدقت الفطر بھی جو واجب ہوتا ہے تو وہ عید کی چاند یعنی شوال کی چاند دیکھنے کے بعد ہی واجب ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم نے ماشاءاللہ عید منا دی اور اچھے انداز میں اچھی طرح سے جو ہے اللہ تعالی سب کو جو ہے عید سے نوازا اور گزارا بھی ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور ایک شوال نصیب فرمایا تو آئیے ہم اس شوال کے مہینے کی فضلت کو تھوڑی سی جو کہ حدیثوں کے اندر آتی ہیں اس پہ گفت گگننے کی کوشش کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شوال کے مہینے کے تعلق سے جب کبھی بھی جو شخص رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے اس کے اوپر سے پھر وہ شوال کو پا لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن نبی دعوت کی جلد نمبر چار کے حدیث نمبر دو ہزار چار سو تین تیس جو شخص رمضان کا مہینے کے پورے روزہ رکھتا ہے اور شوال کے مہینے کے چھے روزے رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے پورے سال بھر کے روزے رکھ لیے سنن نبی دعوت کی صحیح حدیث ہے شوال کے مہینے کے چھے روزے رکھنے سے اس کا عجر کتنا ہو جاتا اس بندے کا پورے سال برابر روزے رکھنے کا ثواب دیا جائیں گے یہ کہہ سے ہے خوران کے اندر جواب پڑھیں گے سورہ آنام سورہ نمبر چھے کے آیت نمبر ایک سو ساٹھ میں منجا اب الحسنتی فلہ اشرو امسالیہ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی بھی نیک کام کرے گے تو اس کا عجر آپ کو اشرو امسالیہ دس گناہ بڑھا دیا جائیں گا تو دس گناہ اس کا ثواب بڑھا دیا جائیں گا تو اس حساب سے ایک مہینے کے روزے ہمارے لیے دس مہینے کے روزے کفالت کر جاتے ہیں ایک مہینہ انٹو دس تو دس مہینے کے روزے شمار ہو گئے تو پھر جب شوال کے مہینے کے چھے دن کے روزے رکھتے ہیں یہ نفل روزے ہیں تو یہ چھے دن کے روزے دس گناہ کر لیں گے تو چھے دس سانٹھ بن گئے تو اس سے پہلے دس مہینے اور یہ ساٹھ دن کا دو مہینے کل ملا گے بارہ مہینے تو اس حساب سے اس شخص نے پورے بارہ مہینے کے روزے رکھ لیا مطلب پورے سال برابر کے روزے کا ثواب اس کے حق میں دے دیا جائے گا تو یہ اس حدیث کا معنی وہ محفوم ہے اور جب آپ پڑھیں گے صحیح مسلم کی جلدے نمبر دو حدیث نمبر گیارہ سو تیویس ٹوئنٹی سیون نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے کے بعد شوال کے چھے دن کے روزے رکھ لئے گویا کہ اس نے پورے زندگی بھر کے روزے رکھ لئے کیا مطلب اس کا ہر سال یہ عمل کرتا گیا تو ہر سال وہ کام اس کا ثواب لکھتا جائیں گا اور وہ پوری زندگی جب تک یہ زندہ رہیں گا پوری زندگی بھر اس کو اتنا ہی عجر یعنی بارہ مہینے کا ثواب ہر سال بھر کے روزوں کا ثواب دے دیا جائیں گا تو گویا کہ اس کے پورے زندگی کا روزے ہی روزے کا ثواب اس کے ہاں میں دے دیا جائیں گا یہ اصل میں اس کا مقصد ہے یاد رکھئے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سارے احادث روایت ہے شوال کے مہینے کے تعلق سے اب آتے ہیں شوال کے روزے کیسے رکھنا شوال کا مہینہ ہی بڑا فضلت والا مہینہ شمار کیا گیا it's a pleasant month اس لئے میں آگے چل کے بولتا چلوں گا pleasant month کیوں کہتے ہیں اس کو ایک اچھا خوشحال مہینہ کیوں کہتے ہیں اس کو کیونکہ پہلا تو پہلے دن سے عید ہو گئی خوشی ہے خوشی ہو گئی عید کے دن سب کے سب خوشی کے ماحول میں رہتے ہیں تو شوال کا پہلا دن ہی ہے خوشی کا موقع پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کئی سارے روایتہ ہیں جس کے اندر شوال کا مہینہ کی فضلت کو بھی یا اس کے اندر کیا جانے والے عامال کو فضلت سے بھی زیادہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ عامال کریں گے تو یہ بہتر رہیں گا جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے شوال کے روزوں کے تعلق سے رکھا تو نفل روزہ آئی ہے یہ روزہ کیا ہے نفل روزہ جو شخص رکھنا چاہے تو رکھ لے نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے اس کے پر کوئی پکڑ نہیں اب نفل روزہ رکھنے کا جب معاملہ آتا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد کے لئے نفل روزے کی کوئی شرط نہیں جب بھی وہ رکھ لے جب بھی وہ افطار کر دے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے حضرت امہ حانی ابو طالب کی بیٹی حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی ایمان لائی تھی تو امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب فتح مکہ کا موقع تھا فتح مکہ ہوا تو رمضان کے موقع پر رمضان ہی کے مہینے میں فتح مکہ ہوا تو آپ علیہ السلام فتح مکہ کے بعد یعنی رمضان کے بعد مکہ میں تھے امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے پھر آپ نے جو ہے وہاں پہ تھوڑا آرام کیا تو امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پانی کا ایک جو ہے مٹکہ دیتی ہیں پانی پینے کے لئے دیتی ہیں تو اللہ کی نبی ﷺ وہ پانی کو پی لیتے ہیں پھر اس مٹکے کو حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ انہاں کو دیتے ہیں تو امہانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں تو روزے میں ہوں میں تو روزے میں ہوں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں نفل روزہ جب کبھی رکھ لے جب چاہے اس کو توڑ دے جب چاہے اس کو افطار کر لے اس میں کوئی پکڑ نہیں نہیں نفل روزی کی یہ شرط ہے نفل روزہ آپ صبح شروع کر دیئے طبیعت بگڑ گئی تو آپ بلا جھجک اس کو توڑ بھی سکتے ہیں اس میں نفل روزہ میں کوئی پکڑ نہیں یاد رکھئے یہ فرض روزہ ہیں جس کے اوپر پکڑ اور کفارہ دونوں لازم ہیں اس کو پکڑتا ہے اور اس کے اوپر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے کسا یہ فرض روزہ کی بات ہے لیکن جب نفل روزہ کی بات آتی تو نفل روزہ میں کوئی شرائط نہیں ہے نفل روزہ جو چاہے رکھ لے اور دن میں اگرچہ وہ توڑنا بھی چاہے تو توڑ دے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور امیحانی رضی اللہ عنہ کو یہی بات کہیں کہ اے امیحانی نفل روزہ آپ کبھی بھی توڑ سکتے کا مطلب یہاں پہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹکے سے پانی پیئے اس وقت اس زمانے میں لوگ اس مٹکے سے اسی جگہ پانی پینے کو فضیلت سمجھتے تھے اس کو تبرک لینا سمجھتے تھے اسی لیے امیحانی رضی اللہ عنہ کو جب یہ مٹکہ دیا گیا تو انہوں نے سوال کیا کہ میں روزے میں ہوں تو اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ جو نفل ہے اس کو توڑ بھی سکتے کوئی ممانیت نہیں تو یہ نصیحت ہے پوری امت کے لیے خیامت تک کے لیے تو بہر حال نفل روزہ کی یہ شرط ہے دوسری شرط اگرچہ عورت نفل رضا رکھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اس کی شوہر کی اجازت ضروری ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعی بخاری کی جلد نمبر پانچ کی حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اکیان نو 5191 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے چاہیے کہ اس کا نفل روزہ رکھنے سے پہلے اس کی شوہر کی اجازت طلب کرے اگرچہ اس کا شوہر گھر پہ ہے تو اس کی شوہر کی اجازت لے جب تک اس کی شوہر کی اجازت نہ ملے تب تک وہ نفل روزہ نہ رکھے تو یہاں پہ اتنی پیاری بات اس لیے بتائی جاتی ہے کہ روزہ تو نفل ہے اور علماء لکھتے ہیں اس میں کیا پتا کہ اس کے شوہر کو کب ضرورت حاجت ہو جائے کب ضرورت ہو جائے عورت کی تو اسی لیے جو بھی پرمیشن کے بغیر روزہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے ممانیت ہے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ایسا نہ کرو آپ کا شوہر آپ کے گھر پہ ہے تو خاتون کو چاہیے کہ وہ اس کے شوہر کا اجازت لے اگرچہ وہ اجازت دے دے تو نفل روزہ رکھ لے پھر شوہر کے حق میں اگرچہ شوہر اجازت دے دیا لیکن بعد میں اسے لگا کہ مجھے عورت کی ضرورت ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حدیث میں علماء فرماتے ہیں اس کو جو کہ آلڑی اجازت دے دیا کہ وہ نفل روزہ رکھے پھر اس عورت کے پاس ایسے خواہشات سے نہ جائے علماء فرماتے ہیں کیونکہ جو کہ اجازت دے دی پھر اگرچہ یہ اس کے پاس چلا گیا تو یاد رکھیے عورت کے اوپر کوئی گناہ نہیں لیکن مرد کے اوپر اس کا گناہ یاد رکھیے علماء دین یہی فرماتے ہیں تو یہ نفل روزہ رکھنے کے دو شرائط ہیں مرد کے لیے ایسی جو نفل روزہ آپ کبھی رکھ سکتے کبھی توڑ بھی سکتے یعنی افتار بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی کفارہ لازم نہیں ہے نفل روزہ کا کوئی کفارہ نہیں یاد رکھیے جو رکھتے ہیں رکھ لیں جو توڑنا ساتھ ہے توڑ دے بھر رکھ لیں نو پرابلم اور لیکن شووال کے جو چھ دن کے نفل روزے کے تعلق سے بات آتی ہیں رکھیں گے تو آپ کے لیے فضیلت بتا دی گئی اور شووال کے روزے کب رکھیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ دونوں آئیمہ حضرات کے نزدیک شووال کے روزے یہ جو چھ نفل روزے ہیں عید کے دن سے لے کر پے در پے رکھیں کا مطلب عید کا دن ہو گیا صویرے سے شروع کرنا اس کو ایک دو تین چار پانچ چھ دن ایک آرڈر میں رکھ لینا یہ امام بھونی فرحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ ہے اپینین ہے لیکن امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کا اپینین کہ آپ یہ چھ روزے یا تو آپ چاہے تو پے در پے رکھ لیں یا شووال کے پورے مہینے میں جب بھی آپ کو ممکن ہے تو اچھے دن اس شووال ہی کے مہینے میں پورے کر لیں دونوں چیز دونوں شرائط آپ کے لیے جائز ہے دونوں گنجائش آپ کے لیے جائز ہیں یہ امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کا فتوہ ہے اور زیادہ تر اکثر عیمہ حضرات کا جو کہ ان چار عیمہ حضرات سے بھی ہٹ کے جتنے بھی عیمہ حضرات ہیں ان تمام کے نزدیک یہی خوال ہے راجے خوال ہے سب سے محتبر جو سب سے زیادہ عیمہ حضرات رحمہ اللہ کے نزدیک خوال ہے کہ وہ شووال کے چھ روزے پے دیر پہ بھی رکھ سکتے یا ان کو جتنا مناسب ہے پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے اچھے دن کے روزے انشاءاللہ رکھ سکتے اچھے دن کے روزے انشاءاللہ